موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغتتن باللسانی افقہ قولی السلام علیکم سٹورنٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فی سٹرکچر اور سیڈ ڈسٹیبیوشن ہے کونسی انورسٹری کی لیاری کی دیکھیں یہ والا جو میں بنا رہی ہوں نا ویڈیو یہ میں آپ لوگ کی فرمائش پر بنا رہی ہوں آپ نے جو بھی ووٹ کیا تھا میں نے وہی دیکھا تھا اپنی کمیوٹی پر جا کے کمیوٹی پوسٹ ہے میری چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر مجھے اسی ویڈیو کی زیادہ ووٹ ملے تو جب میں نے دیکھا تو اسی ویڈیو کی تھی اب آپ کا نہیں پتا کہ کس کے زیادہ ہو گئے ہوں گے ووٹ آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی اب جو اس ویڈیو کے بعد جو دوسری ویڈیو چاہیے تو ان میں سے کوئی آپ ووٹ دے سکتے ہیں اس کو کہ میں یہ ویڈیو بنا ہوں یا یہ یا تو آپ کمنٹ میں اپنی مرضی سے بتا سکتے ہیں کہ کونسی ویڈیو بنانی ہے جیسے کہ مجھے اور بھی بچوں نے بولا تھا کہ آپ پرائیوٹ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کا بتا دیں اس کا فارم فل کرنا اور فی سٹرکچر اور لمس وغیرہ کا بھی تو اس طرح سے آپ کو اگر کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو کمنٹ میں بتا دیے گا یا تو میری کمیوٹی پوز جو ہے جس نے سبسکرائب کیا چینل ان کو زیادہ پتا ہوگا اور جنہوں نے نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو جو لیٹر سپڈیٹ ہے وہ ملتی رہے تو آج یہ جو میرا ویڈیو بنا رہی ہوں نا یہ اسی میں ووٹ پہ دیکھ کر بنا رہی ہوں کہ زیادہ ووٹ اسی ویڈیو کے آیا تھا تو اسی لیے میں نے سوچا یہ بنا لیتی ہوں اور جو سیکنڈ ویڈیو آئے گی وہ انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں کہ فی سٹرکچر میں جسیمی اور کناچی رسٹی ان دونوں کا کمپیریزن بتاؤں گی کہ اس کتنی ہے اور اس کتنی ہے ایک ہی ویڈیو میں جیسے کر لوں گی ٹھیک ہے تو آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ دو دو ویڈیو دیکھنی پڑیں گی اور ہاں بہت بہت آپ لوگ کا شکریہ میری پریویس ویڈیو پہ بھی بہت بہت اچھے ویوز آئیں اور بہت آپ نے لائک بھی کیا اور شیئر بھی کیا میری ویڈیو کو جزا کرلا جزا کرلا آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اور میرے چینل میں بھی جب میں نے اپنی میں آپ کو بتاتی ہوں اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم تھی میری جو پریویس سے پریویس سے پریویس ویڈیو آپ دیکھیں گے میرے چینل پہ تو وہ میں نے جب ڈالی نا اس کے بعد سے ماشاءاللہ سے میرے سبسکرائبر بڑھنے لگا تو اس وقت میرے آپ کو بتاؤں کتنے تھے میرے تھے 200 تک تھے سبسکرائبر ٹھیک ہے اب میں نے ماشاءاللہ سے میرے 300 ہونے والے ہیں جزا کرلا آپ لوگ کا آپ لوگ کو میرا چینل پسند آئے میں دیکھیں پوری سورس جتنی بھی سورس ہوتی ہوں یا تو میں اپنی فرینٹ وغیرہ یا جن کا یونیورسٹی میں امیشن ہوا تو ان سے پتا کر کر میں پوری مطلب information collect کرتی ہوں آپ لوگ کے لئے بہت مہنت لگتی ہے کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی بنائے میں آپ نے نہیں کہہ رہی جو بھی کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے اس میں مہنت لگتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ان کی مہنت کا اس کو سلہ دے رہے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے یہ والی بھی جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گے آپ اسی طریقے سے دیکھیں گے اس ویڈیو کو کیونکہ یہ آپ لوگ کی فنمائش بھی بنائی گئی ہے کہ فی سٹرکچر ڈی آری کا بتا دیں تو اس کی سی ڈسٹریبیوشن تو میں نے سوچا چھوٹی سی ویڈیو اس پر بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے لمبی نہ ہو جائے کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے پھر میں بہت زیادہ باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہوں پھر آپ لوگ بہت بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں کمیٹ میں بھی بہت اچھا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے میں ہر کمیٹ پڑتی ہوں ہر کمیٹ کا آنسر دیتی ہوں آپ کو پتا ہوگا اور ابھی بھی کافی بچوں نے اگر میں جس کا نئی دیا ہے تو مازرد ابھی دیکھ لوں گی تو پھر میں اس کا بھی آنسر دے دوں گی لوگوں نے فرمائی تھی کیا کہ آپ اس پہ اس پہ ویڈیو بنایاں اور بہت سارے لوگوں نے تاریخ بھی کیا آپ ویڈیو اچھی بناتی ہیں تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ تو ایسی ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں ہمیں پیار دیتے ہیں تو اسی طریقے سے میں اچھی اچھی ویڈیو آپ کے سامنے لاتی رہوں گی ٹھیک ہے تو چلیں آج جو میرا ٹاپک ہے لیاری کی فیڈ ڈسٹیبیوشن کے بارے میں ہے اور اس کی سیڈ ڈسٹیبیوشن اور فیڈ اسٹرکچر اور سیڈ ڈسٹیبیوشن کے بارے میں ہے تو دیکھیں سب سے پہلے لیاری ٹاؤن کے جو بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیاری ٹاؤن مجال کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے میریٹ palli سب سے پہلے میریٹ سب سے پہلے یاouring کی بیاری ٹاؤن یوک کہ وہ بچے اور کی باشر اوڑا catsm ٹاؤن کی ہوتی ہیں ٹین ٹھیک ہے ویسے بن کاسم ٹاؤن اور یہ جتنی بھی ہے نا دیکھن لیاری ٹاؤن بن کاسم کی ماری ٹاؤن گڑاپ ٹاؤن اگر آپ ان چاروں کو ملائیں گے تو ٹوٹل ٹوٹی فائی بند گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آپ نے اگر فرم فیل کیا اپلیکیشن فرم اس کا ہوتا ہے ادر دین کراچی جیسے کراچی کے جو باقی ڈسٹرک کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے علاوہ یہ جو مینشن ہے یہاں پر چار ان کے علاوہ جتنے بھی مطلب کراچی کے ڈسٹرک ہوں گے نا اس میں اس میں صرف لیاری کی کتنی سیٹس ہوتی ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی میریٹ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جتنی بھی جیسے یہاں پر گڑاپ ٹاؤن کی ٹین ہے کماری ٹاؤن کی بھی ٹین ہے یہ سب یہ سب میریٹ کی ہیں اور یہ جو ہماری کراچی والی 20 ہیں اور یہ لکھا ہے سیلپ فائنائنس سیٹ جو ہے سیلپ فائنائنس کی ہوتی ہے کراچی والوں کی ٹیک ہے یہ ہوتی ہیں 10 سیلپ فائنائنس کی اور مطلب ٹوٹل کراچی والوں کی اتنی ہو گئی ادھر دین ان ڈسٹرک کے علاوہ جو چارے باقی جتنے بھی کراچی ڈسٹرک میں 30 ہو گئی ٹوئنٹی کونسی میریٹ کی اور ٹین جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیلپ فائنائنس کی اچھا اب ہم بات کرتے ہیں انٹیریئر سن سے جو بچے آتے ہیں ان کی کتنی سیٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کی سیٹس ہوتی ہیں ویسے میں آپ کو بتا دوں ٹوٹل ہنڈرڈ سیٹس ہوتی ہیں لیاری والو کی لیاری ہونے یہ جو شاید مہترمہ بین ازیر بٹو لیاری ہے نا یہ ہنڈرڈ سیٹس مطلب ہر سال وہ کرتا ہے کہ ہنڈرڈ سیٹس پر آپ لوگ وہ آ سکتا اپلائے کر سکتے ہیں ان کی ہنڈرڈ سیٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے میکسیمم تو یہاں پر سب سے بہلے میں بتاؤں انٹیریئر سن میں ہیدر آباد جو ہے ہیدر آباد کی جو تھٹا یا بدین یا سجوال جو ہے سجوال جو فائف ہیں اس کی فائف سیٹس ہیں ٹھیک ہے میریٹ کی ہے صرف اس میں سیل فائنس نہیں ہے جتنی بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گی نا انٹیریئر سنز والوں کی سب کی اس پر میریٹ پر ہیں پانچ ہیں بس اور میرپور خاص کی جو ہے وہ فائف ہیں شہید بین ازیر آباد کی جو نواب شاہ میں اس کی فائف ہیں یہ میریٹ پر ہیں سکھر کی فائف ہیں ٹھیک ہے لارکانہ کی فائف ہیں لارکانہ وغیرہ ان سب کی دیکھیں آپ دیکھیں پانچ 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 ٹوٹل کتنی ہو گئی جو انٹیریئر سنز والوں کی ہے ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی فائف ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل میریٹ کی ٹھیک ہے انٹیریئر سنز والوں کی لیکن جو باقی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لیاری ٹاؤن کی ماریو یہ جو ہے بن کاسیم اور گڑاپ ٹاؤن ان کی فوٹی فائف ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی ڈسٹرک ہیں کراچی کو ان کی کتنی ہے 30 ہیں اور جو انٹیریئر سنز والوں کی ہیں ان کی کتنی ہے 25 ہیں ٹھیک ہے اور میریٹ کی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو میں نے آپ کو کراچی والا بتایا ہے وہ سیل فائنائنس کی ہیں ٹھیک ہے اور ویکن میریٹ کی ہیں دونوں کی ہیں سمجھ آگے ہوگا امید ہی یہ سی ڈسٹیبوشن بہت ایزی ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں انڈرسٹوٹی باتیں دیکھیں لکھا ہے سب کچھ یہاں پر تو یہ پروسپیکٹرز میں بھی آپ ایک بار وہاں سے پڑھ لیگا یہاں سے بھی دیکھ لیگا ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں فی سٹرکچر پر دیکھیں فی سٹرکچر پروسپیکٹرز میں نہیں لکھا با یہ میری ایک فرینڈ ہے جو لیاری میں پڑھتی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے پاس سلپ دی ہوئی تھی انہوں نے تو میریٹ میریٹ پہ ہوا تھا ان کا ایڈمیشن تو انہوں نے مجھے وہ سلپ بھیجی تھی پچھر اس کی تو میں نے میں نے بولا آپ کے پاس اگر سیلپ کیے تو انہوں نے کہا سیلپ کی نہیں ہے نا پروسپیکٹرز میں لکھا ہے بس یہ لکھا ہے آپ جلدی پی پی کر دیں گے یہ ہو جائے گا اگر دے سے کریں گے تو اتنی چارجز لگیں گے مطلب یہ انہوں نے ٹائم ڈیریشن دی ہوئے اتنے ٹائم میں آپ کو وہ پی کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو اب یہاں پر نا فیڈ ڈیسٹریبیوشن نے میریٹ کی ہو نہیں لکھی پروسپیکٹرز میں تو میں آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گی فیڈ ڈیسٹریبیوشن تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے دیکھیں یہ ہے ایڈمیشن فی میریٹ پر میریٹ پر ایڈمیشن فی جب دیکھیں آپ جائیں گے نا ابھی انشاءاللہ جیسے بھی ایڈمیشن ہوگا اس میں ایڈمی بی ایس میں یہ ایڈمی بی ایس کا بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا ایڈمیشن فیز کتنی ہوگی یہ لکھی ہوئے ایٹین ڈھاوزن سیون ہنڈڈ ہوگی ایڈمیشن فی ٹیوشن فی ہوتی ہے ٹھاٹی ون ٹھاوزن نائن ہنڈڈ ایڈمیشن فی یہ آپ کی اس پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایڈمیشن فیز ہے یہ ہے ٹھاٹی تھری ٹھاوزن سکس ہنڈڈ ایڈمیشن فی یہ تو آپ کو دیکھیں دینی پڑے گی میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ٹھاوزن فی ہوتی ہے ٹھاوزن فور ہنڈڈ ٹوینٹی اور یہ جو ہے لرننگ اٹریبیوٹ ریسورسز ہوتی ہے ایٹھ ہنڈڈ ایٹی اچھا ایڈمیشن فی یہ آپ کی وہ کمبل سری نہیں ہے آپ کی مرضی آپ دے دیں یعنی اگر جو ٹرانسپورٹ لے گا تو وہ دے گا جو نہیں مطلب کرے گا تو پھر وہ اس کو ضرورت نہیں ہے باقی یہ دیکھیں یہ پوری اس کی ہے میریٹ کی ایم بی بی اس کی لیاری کی ٹھیک ہے شہید مہترمہ بن عزیب اٹھو لیاری کا جو وہ لیاری کولیج ہے ان کی ہے یہ جو فیس اسٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ پروسپیکٹس میں نہیں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ٹوٹل جب بھی آپ ایڈمیشن دینے ایڈمیشن لینے جائیں گے میریٹ پر تو وہ آپ سے لیں گے ایٹی ایٹھ ایٹھ ہاؤزن ہے سمتھنگ اتنے ہی لیں گے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے یہی باتایا تھا میری فرینڈ نے کیوں ان سے اتنے لیے تھے اور باقی جو ان کی جو ایئر بائیس لیتے ہیں نا تو وہ لیتے ہیں تھرٹی تھری تھاؤزن ٹھیک ہے یا یہاں پر تھرٹی ون لکھے ہیں ہاں ٹیوشن پہ تھرٹی ون لکھے ہیں اچھا یہ ہو گیا میریٹ پر اچھا یہاں سیل فائننس پہ سیل فائننس پہ انہوں نے بتایا تھا کہ دعو کی سیل فائننس کی اور جو دعو کی وہ ہے دعو کی سیل فائننس کی اور لیاری کی بھی سیل فائننس سیم ہی ہوتی ہے بس تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے دیکھیں ایڈمیشن پیس جو ہے یہاں پر میریٹ پہ یہ بھی بلکل ادھر کی سیم ہی ہے چلیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دعو کی ہے جو ہے سیل فائننس والی یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیل فائننس یہاں لکھا ہے کتنی ہے اس کی ایڈمیشن پیس سیل فائننس والوں کی ایم بی بی ایس کی 24200 کے لیں گے سیل فائننس والوں کے لیے ٹھیک ہے اچھا ٹیوشن پیس کتنی ہوتی ہے 4,040 کیا لکھا ہے یہ ادھر لکھا ہے 44 434 یہاں لکھا ہے دیکھیں یہاں پر ٹیوشن پی ہے یہ داؤ والوں کی ہے لیکن میں آپ کو یہ دیکھیں آپ سوچے داؤ والی کی aconteceu بات پہ اری ہیں داؤ والوں کی مثلے بات رہی ہوں کیونکہ لیاری والے اور داؤ والوں کی سیل سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا کی یہ داؤ والوں کی سیم ہی ہے تقریبا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں اب آگے چلتے ہیں یہ 440,000 اس کے ٹوشن پی ہے آگے چلتے ہیں یونیورسٹی ڈیولپمنٹ چارجز یونیورسٹی ڈیولپمنٹ چارجز کیا ہوتے ہیں کہ یہ سب اس میں آپ کی لگا دیتے ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہاں پر پیچھے دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ جو میں نے ہے آپ کو ابھی دکھایا ہے 2,000 یہ جو ہے لائبریڈی فیس اور یہ سب اس میں ہی ہے ٹھیک ہے یونیورسٹی ڈیولپمنٹ چارجز میں یہ ہو گیا 14,500 یہ اس میں آگئی اور ٹوٹل آپ کو کتنی دینی پڑے گی سیلف پر یہ لکھی بھی ہے ٹھیک ہے پول لیک سیونٹی ایٹھ آوزن سیون ہنڈرڈ یہ ٹوٹل ہے کس کی پر ایئر کی میں آپ کو بتا رہی ہوں پر ایئر کی ہے سیلف فائنائنس کی لیاری کی شہید موطرمہ بے نظیب اٹھو یہ دعو بھی ہے دعو کی بھی یہی ہے اور سیلف فائنائنس کی لیاری کی بھی یہی ہے بس تھوڑا بہت ڈیفرنس ہوگا زیادہ نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی تو ٹھیک ہے کیونکہ ہماری اس نے پروسپیکٹرز میں نہیں لکھا ہوا تو میں نے اس لیے یہی سے بتا دیا اور پھر اوپین میریٹ کی ٹوٹل اتنی بن رہی ہے ٹھیک ہے اچھا وہ اتنی کیوں بن رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کچھ لوگ ٹرانسپورٹ لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے تو کم ہو جاتی ہے اگر جو مطلب لیتے ہیں تو ان کی زیادہ ہو جاتی ہے اچھا آگے ہے اوورسیز پاکستان کے لیے ایڈمیشن فی ہے یہاں پر میریٹ پر اگر انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے تو ان کی ون لیک ہوگی لیکن اگر ان کا ہو رہا ہے سیل فائننس پر تو ان کی بھی دیکھیں ایڈمیشن فی ون لیک ہی ہے اچھا ٹیوشن فی کتنی ہوٹی ایٹین تھاؤزنڈ اور جبکہ ان کی جو اس میں ہیں میریٹ پر ہے وہ ہے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ یہ فورن والا اوورسیز پاکستانی کی اور وہ فورن نیشنل کی ہے جو یہاں پر دیکھیں فورن نیشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو پاکستانی ہوتے ہیں جو یہاں باہر سے آتے ہیں لیکن جو ہماری یہی کی ہے پاکستانی لیکن باہر سے جسے آتے ہیں رہتے ہیں کوئی ریلیٹیف تو یہاں آتے ہیں وہ ٹھیک ہے پھر وہ پاکستان کی ان کو وہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے یہ اتنی ہے بس آپ کے یہی تھا ایم بی بی ایس کا ٹھیک ہے بی ڈی ایس کا یہاں پر ہے نیچے بی ڈی ایس کا بھی یہ دعو کا لکھا ہوئے لیکن سیم اس کا بھی یہ بی ڈی ایس کا لیاری والوں کا کیا ہے اس کی ایڈمیشن فی میریٹ پر کتنی ہے ایٹی تھاؤزن دیکھ اس کی کم ہے اوپر دیکھیں یہاں پر ایٹین تھاؤزن سیون ہنڈڈ ہے ایم بی بی ایس کی جبکہ بی ڈی ایس کی زیادہ ہے یہ آپ کو اور کریں بات کو ٹھیک ہے پھر اگر آپ دیکھیں اوورسیس پاکستانی کی اتنی ہے ون لیک ہے اور فورن نیشنل کی بھی ون لیک ہے یہ ہے جو ڈاؤ انٹرنیشنل ڈینٹل کولیج ہے اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں ڈاؤ انٹرنیشنل ڈینٹل کولیج اور ڈینٹل کولیج اچھا ہاں ان کی نیچے والے کی سوری وہ پر والی نہیں نیچے ڈاؤن ڈینٹل کولیج کی اور لیاری والوں کی جو ڈینٹل ہے ان کی سیم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایڈمیشن فی کتنی ہوگی اس کی ون لیک ہوگی ٹھیک ہے میریٹ کی سیڈز بتا رہی ہوں میں میریٹ پہ ون لیک ایڈمیشن فی ایک لاکھ لیں گے وہ آپ سے ٹھیک ہے اور جبکہ ایم بی بی اس فالوں سے ایٹی ایٹی ایٹھاوزن یہ یاد رکھیے گا ٹیوشن فی کتنی ہوتی ہے سیونٹی پا یہاں پر لکھاو ہے سیونٹی پا لکھاو ہے سیونٹی دیویٹمین چارجز وہی آگای سیم ہے ایم بی بی اس ویڈی ایس کے دونوں کے 14500 ٹوٹل کتنے بن رہی ہے یہاں پر لکھاو ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر لکھاو ہے 8,64,500 یہ ہو گئی ایم بی بی اس کی بھی اور ویڈی ایس کی بھی لیاری شہید محترمہ بین ازیر بھٹو لیاری کی ٹھیک ہے میں نے آپ کو وہ ڈسٹیبیوشن بھی بتا دی ہے ڈسٹرک وائیس کے کس کی کتنی ہے میریٹ پر بھی سیل پر بھی اور پی سٹکچر بھی میں نے آپ کو لیاری کا بتا دیا ہے ٹھیک ہے اگر پھر بھی اس میں سے کچھ سمجھنا ہے تو آپ مجھے بتا دیے گا دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھ لیے گا یا کمیٹ میں مجھے بتا دیے گا ٹھیک ہے ویسے امید ہے یا سان یہ سارا پروسپیکٹرز میں لکھا ہوئے کہ کون سا مطلب کتنی فیز ہے کس کی ٹھیک ہے یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے میریٹ کیے یا آپ اپنے پاس رکھ لیے گا جس کو ایڈمیشن لینا ہو یا جس کو لگتا ہو کہ میری اتنی آ سکتی ہے تو آپ اس کے انشورٹ لے سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اس کا یہ وہ لوگ پروائیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میریٹ والوں کی ہوتی ہے اور سیل پائنس والگی میں نے آپ کو بتا دیئے اور یہ سی ڈسٹیبیشن بھی ہو گئی ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور نیکس ویڈیو بھی میں جو ڈالوں گی وہ مجھا آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کونسی ڈالوں یا تو پھر میرے جو کمیوٹی پوسٹرز پہ جا کے آپ ووٹنگ کر سکتے ہیں کہ کس پہ میں ویڈیو ڈالوں ٹھیک ہے اور پلیس یہ والی بھی میری ویڈیو شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میری وی موسیقی